محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم اور مرحبا بھی مجھے چینل اے ایم سی انفو آج کا کوششن ہے کس جاندار میں 32 برینز یعنی 32 دماغ ہوتے ہیں دوستو گزشتہ ویڈیو میں 6 جانوروں کی ممتہ کے بارے میں آپ دیکھ کے ہیں اب اس کے دوسرے حصے میں بکیا 6 ویڈیوز کو دیکھتے ہیں جن میں کچھ جانوروں نے اپنے بچوں کی زندگی بچانے کے لیے خود کو موت کے موں میں دکھل دیا نمبر 1 دوستو ماں کے لیے سبھی بچے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں جس کا اندازہ اس ویڈیو کلپ سے لگایا جا سکتا ہے جس میں یہ لڑکی کتے کے ان سبھی بچوں میں سے ایک بچے کو اٹھا کر لے جانے کی کوشش کرتی ہے مگر اس بچے کی ماں کو اپنے ایک بچے کو بھی کھونا قطعی طور پر منظور نہیں تھا کہ یہ اپنی مالکن کی شرٹ کو اپنے موں میں دوالیتی ہے اور اسے تب تک نہیں چھوڑتی کہ جب تک اس کی مالکن اس کا بچہ واپس نہیں رکھتی ہے دوستو میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس دنیا میں بسنے والے تمام جانداروں کے والدین کو ان کے سیروں پر سلامت رکھے اور ان کے والدین کو صحت والی زندگی عطا فرمائے آمین دوستو سبسکرائب اور لائک بٹر کو پریس کر کے مجھے سپورٹ کریں بہت شکریہ نمبر 2 دوستو یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ چوہیں سام کے فیورٹ کھانوں میں سے ایک ہیں اور سام دن میں کافی چوہوں کو کھاتے ہیں مگر جب بعد آتی ہے بچوں کی تو ممتہ یہاں پر بھی اپنا ایسا جلوہ بکھاتی ہے جسے دیکھ کر یقین ہی نہیں ہوتا دوستو یہ سام اس چوہے کے بچے کو اٹھا کر بھاگ رہا ہوتا ہے کہ سام کے موہ میں اپنے بچے کو دم توڑتے دیکھ کر اس بچے کی ماں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس سام پر حملہ کر دیتی ہے اور اس کی تیل پر زور زور سے کارتی ہے اب سام کو اپنی جان کی فکر پڑ جاتی ہے اور وہ اس چوہے کے بچے کو چھوڑ کر اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے پر مجبور ہو جاتا ہے دوستو کیسے اس ماں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے بچے کی جان بچا لی اور یہ ثابت کا دکھایا کہ ممتہ کے سامنے موت بھی کمسور دکھائی دیتی ہے نمبر تھری دوستو کہتے ہیں ماں تو سب کی سانجی ہوتی ہے اور اس دنیا میں کئی بار ایسا بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب ایک ماں کسی دوسری ماں کے بچے کی حفاظت کرتی ہے جیسا کہ اس ویڈیو کلپ میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے یہ شیر جو کہ خود بھی ایک ماں ہے اس گائے کے بچے کو کھانے کی بجائے اسے دوسرے شیروں سے بچاتی ہے اور اس کے لیے ان شیروں سے لڑتی بھی ہے دوستو یہ ہے اصل ممتہ کی طاقت جس نے شیر جیسے خوخار جانور کے دل میں بھی رحم پیدا کر دیا اللہ ہم سب کی ماں کو سلامت رکھے آمین دوستو بلی کا یہ معصوم سا بچہ کپی دیر کے یہاں پھنسا ہوا تھا اسے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا کہ اچانک اس کی ماں اسے دوڑتی ہوئی وہاں آ جاتی ہے اور اپنے بچے کو اندر پھنسا دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے اور ایک طرف سے کھڑکی کو کھلا دیکھ کر اس طرف کو لپتی ہے اور اس طرح اپنے بچے کو ایک ہی اشارہ دیتی ہے کہ اس طرف سے باہر آ جاؤ بچہ جب اس کھڑکی کو کھلا ہوا دیکھتا ہے تو وہ اس کھڑکی تک پہنچتا ہے تو بلی پہلے تو اپنے بچے کو لار پیار کرتی ہے اور پھر اسے باہر کھینچ لیتی ہے یہ منظر دیکھ کر دل میں ایک ہی دعا آتی ہے کہ اللہ کبھی بھی کسی ماں اور بچے کو ایک دوسرے سے جدا نہ کرے آمین دوستو جنرل نالج کی ایک بات یاد رکھیے گا کہ لیچ یعنی جونک میں 32 زماگ ہوتے ہیں نمبر 5 دوستو آپ نے ڈسکوری یا نیشنل جیوگرافک چینل پر اکثر دیکھا ہوگا کہ شیر لگر بگوں اور بیڑیوں جیسے خطرناک جنگلی جانور روزانہ کئی جنگلی گائے یا پھر دوسرے معصوم جانوروں کا شکار کر کے انہیں بڑی بے رحمی سے کھا جاتے ہیں اور یہ جانور کچھ بھی نہیں کر پاتے لیکن دوستو اس ویڈیو کلیف میں ممتہ کی طاقت کی ایک ایسی جلک دیکھیں جس میں کچھ بھیڑیے اس گائے کے معصوم بچے کو کھانے کی مسلسل کوشش کر رہے ہوتے ہیں مگر یہ ماں کیسے اپنے بچے کو کوئی نقصان پہنچنے دے سکتی تھی تو دوستو اس گائے نے کئی مرتبہ خود کو ان بھیڑیوں کے آگے کیا تاکہ وہ اسے کھا لے مگر اس کے بچے کو جانے دیں لیکن یہ بیڑیے اس کے بچے کو ہی کھانا چاہتے تھے جو اس گائے کو بلکل بھی منظور نہیں تھا یہ گائے اپنے بچوں کو بچاتے بچاتے خوش قسمتی سے اپنے جھنڈ کے ساتھ جا ملتی ہے اب یہ گائے اور اس کا بچہ بلکل محفوظ ہو جاتے ہیں محترم دوستو آگے بڑھنے سے پہلے جلدی سے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ہاں اس کیینل کو سبسکرائب کر کے اے ایم سی انکو کے میمبر بن جائیں نمبر سکس دوستو ایک مرتبہ دو لگڑ بگے گینڈے کے بچے کو کھانے کے لیے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں لیکن شکر ہے اس کیور سے بچے کی ماں اس کے ساتھ ہوتی ہے تو کافی دیر تک لگڑ بگوں کے ساتھ مقابلہ کرتی ہے مگر ہاں نہیں مانتی کیونکہ اسے یہ کسی بھی قیمت پر منظور نہیں ہوتا کہ کوئی اس کے بچے کو اس سے الگ کر دے اسی لیے یہ ماں آخری دم تک ان لگڑ بگوں کا مقابلہ کرتی ہے اور ان سے اپنے بچے کو بچا لیتی ہے میری آپ سب سے پھر اپیل ہے کہ دنیا میں کامیابی اور کامرانی کے لیے اپنے والدین کی خدمت عزت اور احترام اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد بنا لیں دوستو آج کے لیے اتنا ہی چینل پر نئے ہیں تو لائک اور سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کرنا نہ بھولیں خدا آپ اور آپ کے پیاروں کا حامیو ناصر ہو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ